جس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر میں امران خان کو بھی اس کنٹینر سے نکالا گیا وہ ویجوز بھی ایکسپریس نیوز اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے یہ وہ گاڑی ہے جس میں چاروں طرف سیکیورٹی ہلکاروں نے اس کو گھے رکھا ہے یہ امران خان یہ بلیک کلر کے شلوار کمیرز میں ملبوس امران خان ٹانگ ان کی زخمی ہے اس پہ پٹی بند ہی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے فوری طور پہ جو فرسٹڈ باکس تھا جو ابتدائی طبعی امداد تھی وہ انہیں دی گئی ہے سینیٹر آن آباس جو کہ ان کی سیکیورٹی پر معمول ہوتے ہیں یہ سفید کرر کی پٹی ان کی ٹانگ پر بند ہی ہوئی دائیں ٹانگ پہ ممکنہ طور پہ انہیں یہ گولی لگی ہے اور کیا ان کی حالت ہے کیا انہیں مکمل طور پہ طبعی امداد فرہم کی جائے چکی یہ تمام تفصیلات جیرد سے ہی ہمیں محصول ہوں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے آغاز میں یہ اعلانات کیے گے کنٹینر سے کہ امران خان خیریت سے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد فواہ چودری امران اسماعیل کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے اور یہ جو آپ کو دائیں طرف مناظر دکھا جا رہے ہیں سینیٹر فیصل جاوید بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں چار پی ٹی آئی کی رہنما جس میں خود تحریک انصاف کے چیرمن امران خان سٹرین کی بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جس وقت انہیں زخمی حالت میں کنٹینر سے اتار کر بولٹ پروف گاڑی میں بٹھایا گیا محفوظ مقام پر لے جایا گیا بائیں طرف یہ مناظر ایکسپریس نیوز اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے افرہ تفریقہ عالم ہے لوگ بہت زیادہ اشتیال میں ہیں فواہ چودری کی طرف سے بھی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا یہ اقدام معاف نہیں کیا جائے گا سکرین کے دائیں جانے بعد دیکھ سکتے ہیں سینٹر فیصل جاوید وہ بھی زخمی ہوئے ہیں انہیں کس نویت کی زخم آئے ہیں کتنے وہ زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا لیکن انہیں بھی فوری طور پر تبیم داد فراہم کی گئی ہے ان تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے یہاں سے روانہ کیا جا چکا ہے جبکہ جو ہماری نمائندگان نے بتایا ہے کہ امران خان سمیت احمد ناصر چٹھا عمر نائر اور فیصل جاوید سینٹر فیصل جاوید یہ چاروں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں دیگر کچھ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ہیں نامعلوم شخص جس نے گلی سے نکل کر وزیر آباد کے قریب اس لانگ مارچ کو نشانہ بنایا ہے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے سیکیورٹی فوسز نے فوراں اس کو جھبٹ لیا اور پھر اسے اپنی تحویل میں لیا گیا ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ مشتہل تھے اور یہ خدشہ تھا کہ کہیں اسے جان سے نہ مار دیا جائے فوری طور پر سیکیورٹی فوسز نے ایلیٹ فوسز کے جوانوں نے اسے گھیرے میں لیا اور اسے بھی معلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے یہ جو